اسلام علیکم میں ہوں اتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان افیرز کے سیڈیز کا یہ چوتھا لیکچر پچھلی تین ویڈیوز لیکچرز نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہسٹوریکل کنیکٹویٹی کے بغیر کوئی بھی ڈیویلپمنٹ سمجھ نہیں آسکتی تو آپ اگر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو وہ پہلے تین لیکچرز کو ضرور دیکھیں تاکہ ایک تسلسل آپ کا برقرار رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے سید امیر علی نے ایفورٹ کی اب بات یہ جناب کہ شملہ میں تو آپ چلے گئے لیکن وہاں سے آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ پولٹیکل پارٹی بنائیں جو آپ نے آ کے بنائی پھر اس پولٹیکل پارٹی کے فورم سے اب آپ نے آگے بات کو چلانا ہے تو انڈیا میں پولٹیکل پارٹی اصل اڈریس تو آپ نے برٹیش پارلیمنٹ کو کرنا ہے سو نائنٹین زیرو سیون کی بگننگ میں ہی لندن برانچ آف مسلم لیک بنی انڈیا میں تو جو آپ کی برانچ مسلم لیک کی جو بنی اس کا تو صدر آگا خان بن گئے اچھا یہ یاد رہے کہ مسلم لیک پہ یہ بھی الزام لگا جاتا ہے کہ جناب یہ تو لائل تھی ٹوورڈز برٹیش اور یہ تو بڑی وفادار پارٹی تو بھائی بات پہلی بات پہلی بات یہ کہ آپ مائنورٹی میں مائنورٹی میں آپ نے رولر کو شو آف کرنا ہے پوٹری کرنا ہے کہ yes we are loyal to you تاکہ آپ اس سے maximum political rights لے سکیں صحیح ہے کوئی ایمان تو نہیں بیچ رہے نا یہ سیاست ہے politics politics is art of possibilities تو پہلا ہی جو objective تھا وہ تھا to promote sense of loyalty among Muslims towards British تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں اور لندن branch of Muslim League کا صدر بنا پھر سید امیر علی سید امیر علی کی کتابیں spirit of Islam history of the Saracens بہت بڑا نام ہے سید امیر علی بہت بڑا نام اور انگریزوں کے رشتہ دار بھی تھے غالباً lot different prime minister تھا پاسٹ میں اس کی بیٹی یا بھانجی کوئی جمعوں پہ niece لکھا ہوا ہے daughter لکھا ہوا تو وہ بھی اس کی جو ہے وہ ساتھ شادی ہوئی تھی اس کی اور privy council جو ہے جو کہ یاد رکھیں انڈیا میں کوئی supreme court نہیں ہوتی تھی صوبہ میں high court that's it اس سے اوپر کوئی forum نہیں اس سے اوپر لا forum federal court 35 کے ایکٹ میں بنا بہت بعد میں جا کے تو اگر کوئی high court سے بھی اوپر اگر کوئی بات جانی ہے اور پھر پوری British colonies سے related اگر کوئی کام ہے تو وہ پھر privy council اور وہ privy council کو chair کرتا تھا سید امیر علی اتنا بڑی بلا کا نام ہے اتنا بڑا آدمی اور سید امیر علی نے پھر جو ہے وہ ظاہر ہے لندن branch of muslim league سے convince کیا secretary of state کو بھی British parliament کے members کو بھی اور یہ dialogue اس کا 1907 سے 1909 تک وہ contribution اپنی کرتا جا رہا ہے اب یہ جو phase ہے اس میں congress خاموشی سے تو نہیں بیٹھی نا یہ کوئی بالکل رات کی تاریکی میں تو نہیں سب کچھ ہو رہا open ہو رہا ہے سب کو پتا ہے اور congress کے بڑے بڑے لیڈر کو بھی پتا ہے کہ سید امیر علی کون ہے جب سید امیر علی بولے گا تو پھر برٹیش یہ separate electorates grant کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سے 9 میں non-cooperation movement سوا دیشی movement اور بڑھتی جگی pressure بڑھتا گیا لیکن برٹیش committed رہے ہیں اور آپ اس ساری struggle میں دیکھیں political movement میں تو مسلم بڑے peaceful رہے ہیں انہوں نے اپنی loyalty portrait کی ہے انہوں نے برٹیش کے ساتھ stand لیا ہے 19 اسی phase میں 5-6 میں جب یہ ساری developments ہو رہی تھیں تو اسی وقت election بھی ہوئے تھے انگلنڈ میں اور ان elections میں liberal party کی government آگئی تھی یاد رکھیں کہ liberal party جب جب UK میں اس کی government بنتی ہے تو تمام colonies میں وہ reform package اچھا دیتے ہیں اور جب جب conservative party کی government بنتی ہے تو وہ زیادہ effective efficient reform package نہیں دیتے یہ خاصہ ہے ٹھیک ہے چھے so liberal party کی government تھی اور وہ بھی interested تھے کہ ہم reforms introduce کریں اور بہتر reforms introduce کریں اور اسی تناظر میں کرزن سے ہٹ کے منٹو بھی آ گیا تھا انڈیا میں اسی تناظر میں پھر 1909 میں جب reforms آئیں تو ان کو ہم کہتے ہیں منٹو مورلے reforms انڈین کاؤنسلز ایک 1909 منٹو باز گورنر جنرل آف انڈیا مورلے باز سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا لو جی اصل میں انڈیا میں تبدیلی 1909 میں آئی 1909 میں وہی structure وہی ہے گورنر جنرل ہے اس کے نیچے executive council ہے پھر imperial legislative council ہے لیکن کتنا meaningful change آیا ہے اب اس meaningful change میں آل انڈیا مسلمی کی بھی contribution ہے سید امیر علی کی بھی contribution ہے congress کی بھی ہے وہ بھی اپنا ایک separate pressure بنا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن انڈین politics میں ان کا بھی بڑا British پر اچھا meaningful جو ہے وہ pressure تھا اگر ہم منٹو مولے reform میں دیکھیں تو گورنر جنرل administrative head of india ہو گیا اس کے نیچے ہو گیا جناب گورنر جنرل کی executive council executive council میں پہلے کتنے members تھے 1892 میں پانچ اب ایک ایڈ ہو گیا اور یہ ایڈ ہو گیا انڈین مسلم تو نہیں ہوا لیکن مسلم آ گیا جیسے کہ 1909 سے 1910 پہلے سال میں لارڈ سنہ ایس پی سنہ لارڈ سنہ بھی کہتے ہیں بڑا پڑا لکھے آدمی تھے بڑا influence تھا بریٹش circles میں وہ بنے پہلے executive council کے member 1909 سے 1910 میں اور 1910 سے 1911 میں سید سار امام علی پہلے جج بھی تھے یہ ہائی کورٹ کے تو مسلم کی representation بھی آگی تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو ہو گیا کانگریس کی بھی بات آگی وہ بھی چاہتے تھے executive council میں ہو member مسلم league کی بھی آگی judiciary کا point نہیں مان آچھا judiciary کا point کبھی بھی political party کا بریٹش نے کبھی انڈیا میں نہیں مان judiciary کو میشہ اپنے ہاتھ میں رکھا تاف decenance دیکھ لیں جیدیش decenance وہ میشہ انگریز نہیں انگریز جات جیدا ہے کراچی ٹرائل لے لیں آپ بھگت سنگھ کا ٹرائل لے لیں آپ غدر party کا ٹرائل لے لیں آپ جو ہے وہ اس کا علم الدین والا ٹرائل لے لیں آپ جتنے بڑے ٹرائل لے لیں وہ سارے فائنل decen جو ہے وہ بریٹش جاجی وہاں پہ judiciary میں کبھی انہوں نے اپنے مرضی کے تحت اپنے مرضی کے لوگوں کو لے کے آئے وہ اس پہ کبھی نہیں انہوں نے انڈین parties کی بات مانی strong judiciary آپ کے ساتھ جوڑی ہو تو آپ کا rule efficient effective ہو جاتا ہے آپ اپنی authority کو effectively address install کر پاتے خیر اصل کام کی چیز تو 1909 میں دیکھنے کی ہے university بن جائے بھائی خودمختاری مکمل تو نہیں partial ڈیارکی کا تصور ڈیارکی آئی تو اس میں صوبوں کو اجاد مل گی کوئی مسئلہ نہیں executive council میں member آ گیا ہو کہ اصل جو چیز legislature imperial legislative council پہلے کیا تھا پہلا lecture دیکھئے گا وہ mix ہو جاتا تھا 1909 میں یہ pressure آیا اس سے طرف سے اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے executive council اور imperial legislative council یہ مکس نہیں ہو پہلے مکس ہو رہی تھی اب 1909 میں 60 member ہوں جی legislative council کے پہلے کتنے member ہیں پہلے legislative council کے 16 سے 20 جمع 5 executive council کے بھی آ جاتے تھے اب ہوں گے 60 اور 60 کے ساتھ وہ executive council کے وہ 60 کے ساتھ نہیں ملیں گے یعنی law making body لادہ ہوگی اچھا جی ہمیں کیا ہم being muslims ہماری political movement ہے اس میں ہمیں 60 کر دو 600 کر دو 6000 کر دو ہمیں کیا ہمیں تو یہ بتاؤ کہ ہم نے جو ہماری leadership نے struggle کی جو شملا میں بھی point دیا تو ان 60 33 وہ British officials ٹھیک ہے جی یہ 27 elected seats ہوں گی ان کو اکثر کتابوں میں non officials بھی لکھا ہوا ان 27 seats ہوں لیکن 27 کا بھی کیا فائدہ ہمیں تو یہ بتاؤ ان میں سے muslims کی 20 ہٹے کتنی ہیں تو muslims کی 20 ہٹے ہوئیں جناب 6 out of 27 یہ بہت کوئی جیتے گا بھی central assembly کے لیے یا نہیں جیتے گا تو 6 seat 1909 میں جو election ہوئے ان میں ان ہی 6 seat وں میں سے ایک seat پر جنا ساب بھی election جیت کے imperial legislative council کے member بنے ٹھیک ہے لو جی یہ بہت بڑی تبدیلی تھی انڈیا بہت بڑی تبدیلی صحیح اور اس کا impact ہمیں پھر کانگریس کی politics پہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اور زیادہ aggression شو کرتے خیر مسلمانوں کے لیے تو بڑی زبردست چیز یہ آپ سیپر electorate مل گیا لیکن رائیٹ فرام دا بگننگ تل انڈ 1947 تھا کانگریس کے جو ڈیفرنسز تھے مسلم کے ساتھ اس میں ایک بڑا سیپر electorate کرا بھئی اس میں ایسی کیا بات ہے سیپر electorate میں کہ کانگریس جیسی بڑی پارٹی یہ صرف 1916 میں لکھنو فیکٹ کے دوران سال دو سال کے لیے یہ ماننے تھے وہ بھی موڈرائیٹ ایلیمنٹس کانگریس میں زیادہ تھے کبھی جیت گئے تو لے آگے اسمبلی میں آجیں گے تو 21 جنرل سیٹ ہیں اس نے ڈومینیٹ کرنا 21 جنرل سیٹ نہیں ہے اب 27 سیٹ کے لیے پورے انڈیا میں تو ایسا مسئلہ کیا مسئلہ چھوٹا نہیں بہت بڑا مسئلہ یہ مسلمانوں کی مسلم جو بہت بڑی سکس ہے ایک تو بریٹش کو کنونس کرنا اور یہ کنونس کر کے اس سے جو اگلی سٹیج یعنی سیپر ایلکٹریل لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے دیکھیں آپ نے ساؤت ایفریقہ میں کالوں کو الادہ دیا ہوئے نظام آپ نے دچ کو الادہ دیا ہوئے بریٹش سبجیکس کو الادہ دیا ہوئے تینوں الادہ الادہ ووٹ کریں گے لوگ اور ان میں سے جو آئیں گے وہ اس حملی کا حصہ بن جائیں گے پوری اس حملی آپ نے دیوائیڈ کر دی ہے لیکن انڈیا میں آپ نے کلیم تو یہی رکھا کہ ہم کمیونٹی ہیں ایک نیشن ہے جو آپ کو مل بھی گیا جو سید میر علی نے ایفیکٹیو بھی کیا تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ستائیس میں سے چھے سیٹیں مسلم لے لیں باقی سیٹیں جو ہیں وہ باقی کمیونٹی لڑتی نہیں کہ میں نے ایک سٹوڈنٹ کانسل بنائی ہے اور میری کلاس میں ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں ان ہنڈرڈ میں سے ٹونٹی فائیو لڑکیاں ہیں اور سیونٹی فائیو لڑکیاں اب امیجن کریں کہ یہ سیونٹی فائیو کے سیونٹی فائیو لڑکے بڑے میسوجنسٹ ہیں یہ لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے یہ لڑکیوں کے حقوق الادہ سے دینے پہ قائل بھی نہیں میں نے الیکشن کا کہا الیکشن ہوا ظاہرہ ہے مجورٹی نے جیتنا ہے تین لڑکے یونین کا حصہ بن گئے تو لڑکیاں میرے پاس آئیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں سر ہمیں سیپرٹ الیکٹریٹس دیں تاکہ ہم بھی تو اس ہمیلی میں آسکیں اور ہمیں عبادی سے زیادہ دیں میں نے سوچ بچار کی کہ ہاں یار کہتی تو ٹھیک ہے تو بھائی کہ جی ٹھیک ہے تین سیٹوں میں سے ایک سیٹ ریزرو کر دی کہ وہ لڑکی کی سیٹ ہوگی جس آپ مسلم موسلمانوں کو چھے سیٹ ملگی مینٹو مورل میں اب اس ایک سیٹ پہ گرلز ووڈ ووڈ فور گلز یعنی ان چھے سیٹوں پہ مسلم ووڈ ووڈ فور مسلم کان ٹی ایسا کیا پرابلم ہو گیا تھا کانگرس کو کہ اتنے زیادہ اینتی ہونا شروع ہوگی مسلم پولٹیکل موومنٹ ایک سیپرٹ پولٹیکل موومنٹ کہ ہمارے ساتھ مل کئی کرو جی الہذا سے نہ کرو سو ایک لڑکی الیکشن ہوکے پچیس لڑکیوں میں دو تین نے کانٹیسٹ کیا جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ سٹورن کانسل کی ممبر ہوگی پیشلے کتنی سیٹیں رہ گی دو اب دو سیٹوں پہ بوائز تو پہلے سیپرٹ الیکٹریٹ کو اچھا نہیں سمجھ رہے لیکن چلو سرکار نے سٹیچر نے اناؤنس کر دیا ماننا تو پڑے گا تو اب دو سیٹوں پہ الیکشن ہوگا اب ان دو سیٹوں پہ بوائز کا یہ خیال ہے کہ سیونٹی فائیو بوائز وہ اپس میں الیکشن کر لیں دو چار پانچ کنٹیسٹ کریں ان میں سے جو دو زیادہ ووٹ لیں گے وہ میمبر ہو جنگے پر نہیں جی ایسا نہیں ہوا انڈیا میں ایسا ہوا کہ باقی جو دو سیٹس ہیں وہ جنرل سیٹس ہیں ان دو سیٹس پر اگر گرل بھی چاہے کر رہے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم اسمبلی میں چلے گئے اپنے آپ کو دیکھیں کہ جی آپ الیکشن جیت کے اسمبلی میں جا کے آپ نے پھر چیزیں منوانی بھی تو ہے نا اپنے حقوق کے لیے کروانی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کانسل میں اتحاد ملے تو اگر میں ان گرلز کے ساتھ اسوسییٹ ہو جاؤں تو جو ان کی لیڈر ہے جو اسمبلی میں ہوگی میرے ساتھ اس کا نیچرل آئی ہو جائے گا اور ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے سو جناب اس سیپر الیکٹریٹ نے سے پہلے کہ جب وہ سیونٹی فائی ان کے ساتھ میری اگر کوئی مذاکرات ہو جائیں تو یار یہ چوبیس پچیس ووٹ مجھے پڑ جائیں انڈین پولٹکس کا کانگرس کا جو پرسپیکٹیو تھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا یعنی چھے مسلمان جیتیں گے مسلم مسلم کو ووٹ دے گا اس حملی میں آئے گا چھے تو سیٹے ہی نہیں تھی اب اس کے چھے میمبر بیٹھ ہیں اب 21 میں سے لارج پولٹکل پارٹی وہ بھی کوشش کریں گی کہ مسلمان کے ساتھ گٹ جوڑ کریں ان کے انڈین سیاست کا سٹیج تھا وہ بلکل نئی سٹنگ ہو گی اس کے اور وہ کانگرس کو حضم نہیں ہونی ایک طرف پارٹیشن آف بنگال سہلادہ صوبہ ایک طرف شیملہ ڈیپوٹیشن ایک مورل سکسس ایک طرف ایک پیرلل پولٹیکل پارٹی ہمارے مقابلے کی اور ایک طرف آپ شیملہ 1909 کے منٹو مورل ریفارم سے سیپرر الیکٹریٹس پیک پہ جاری نون کوپریشن بند کر دو پروڈکٹس برٹیش پروڈکٹس بائیکوٹ کرو اس تمام سیچویشن میں مسلم تو بڑے اچھے اب یہ آگلی سٹیج کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آگے وٹ نیکسٹ آگے اور افیکٹیولی کیسے مسلم کو اگلی لیول پر جائیں لیکن 1919 میں ایسی ڈیویلپنٹ ہو گئی کہ جس نے مسلم آف انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا اتنی بڑی ڈیویلپنٹ بھی نہیں تھی ہلا کے تو رکھا لیکن 1911 میں جو ڈیویلپنٹ ہوئی عرفیاں میں آپ کہتے ہیں پارٹیشن آف بنگال ختم ہوگی ہوگی لیکن اس کا ایک بڑا خوبصورت کانٹیکسٹ ہے 1911 کی پارٹیشن آف بنگال ختم ہونا اوکے حضم بھی کرنے لیکن جو 1912 میں ہوا اس نے تو آنکھیں کھول کے رکھ دی لیڈرشپ کی کہ یہ جو کانگرس اور ہندو لیڈرشپ جو ایبنارے لگاتی تھی گاؤ ماتا اور تقسیم نہیں ہوگی مسلمان انگریزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں 1912 میں دو نئے صوبے بنے انڈیا میں اور اس پہ کانگرس نے کچھ نہیں کیا یعنی بنگال 1912 میں دوبارہ پارٹیشن ہوا یہ کیسے پہلے تقسیم بنگال ختم ہوئی پھر 1912 میں کیسے اس میں سے دو صوبے اور نکلے اور اس وقت جب نکلے تو کانگرس نے کچھ بات نہیں کی سب تب سب خاموش اس ہپوکریٹک پولٹیکس کو پھر اگلے لیکچر میں دیکھیں موسیقی